بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام ہم تالوں سے ہوں گے ہم گلام شو ہے آپ کا اپنا تالوں سے کرے باتے کیا حالے حضہ تم اتنی بری ہو نہیں لیکن جب میرے سامنے آتی ہو میرے حسن کے سامنے رہ جاتے ہیں میرا حسن ہے تیرے نالدیاں تو چڑیلا بھی مار گئی آنے اور شرم کر تھا لو ٹڈ کڑی آئی وہ تو ٹڈ کڑی ہی ہیں فٹے مو تیری سیٹنگ آ دے عورتوں کے میاں مرتے وہ چوڑیاں توڑتی ہیں بیوہ ہوتی ہیں اس کی بیوی مر گئی اس کی صرف ٹنڈ کڑائی گئی مازل میری آپ کی پہلی مہمان ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ موڈل ہے تشریف لاتی ہے مومنہ تارک آوال سلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے میں بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہیں لگ رہا ہے بڑی بہن کا جوڑا پہنٹ کر رہے ہیں تو زیادہ ہی آپ کو لمبا مومنہ یہاں میں تیرے نا نہیں ہوں بولا آپ کے شکل دیکھ کے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آج آپ پورے شو پہ میرے سے نائی بات کریں دیکھا آتے ہی فری ہوگی ہے میرے ساتھ کٹی کو تیرے نال فری ہوگی ہے کیڑیا پھینگا تیرے نال چولن لگ پہیئے ہو سلام نہیں تینو آن دی تیری دو تریانے ایدھے کولو بڑیان ہونیاں سلام آن دی تو ہم اندر کی کراماں کچھ نہ کرا ہم بیٹی ویاد ہے بس اچھے لڑکے نال اچھا یہ بتائیے کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کام شام چل رہا ہے ہاں چل رہا ہے ایکسائیٹڈ تھی آج ہمارے شو کے لیے بہت ایکسائیٹڈ ہوں میں مہمنا تم نے کہا تھا میرے ساتھ جا کے ہاں یورپ گھوم نا لکھ دی لات مہمنا کرو ہی تیار ہو کے آئیں آہو جدو ادھر آن دے نا تو ایک شاپر لیا کیا آیا کر واپسی تنے تیرے نال کافی سامان کٹھا ہو جاندہ ہے مہم نے کیا شوپر لکھ رہا رہا ہے ان کا خود کا مو شوپر جیسا ہے وہ بھی پاٹا ہوا ہے لگتی پڑی لکھیئے لیکن لگتا ہے دے پچھلے ہیس چھوٹے ساندھے دن جینا کہنے دے مو بھی شاپر جیسا اور وہ بھی پاٹا ہوا مجھے لگ رہا ہے میں نے آپ کو بھی کہیں پہ دیکھا ہے اور اتھرے کے قریب پہلے کہیں دیکھا ہوگا آپ کو بہن سے شہر سے بار مکال دی ہیں ناظر میں دوسرے مرمان ایک بہت ہی ٹاپ کلاس فیشن ڈیزائنر ہے تشریف لاتے ہیں ایسان شویف what's up کیا حال ہے آپ کی ہے great great آپ تو آج بہت excited لگ رہے ہیں میں تو بہت excited ہوں اور ڈر بھی رہا ہوں آپ سے اچھا آپ کی تو اببو یہ والا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو جب آپ کو دیکھیں گے تو ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا ہی پڑے گا میمن ہے ان کے گھر کے کھانے بڑے اچھے ہوتے ہیں ارے کیا میں آپ کو بتاؤں لال ڈال ان کے گھر میں ملتی ہے خطی ترین اس کی ضرورت کسی چٹنی مٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی تو میمن بہت زیادہ کھٹے سپائیسی کھانے کھاتے ہیں ان کے گھر کے بریانی کھاؤ سے وہ میں نے کبھی کھایا ہی نہیں ایمنا مانگنی ہے پھر تیری نظر دالتہ ہی رہی دی کھلائی دال ہے یہی تو کہہ رہی ہوں میمنوں کی بریانی مشہور ہے اور ان کے کھاؤ سے مشہور ہے وہ تو مجھے کھلائے ہی نہیں نہیں کھاؤ سے نہیں کھا تو کیوں نہیں کھلائے آپ نے مجھے بابا جی کو کھلائیں گے لیکن آج ماف کر جی بابا ساڑا بریانیاں نہیں کھان دا تو کیا کھاتے ہیں کھال ونڈا چوکر انڈے والا برگر انڈے والا برگر تا پھر انسان کھان دینے اے ڈنگرالیاں چیزاں کھان دا ہے کدھی بڑے میں پہولے کدھی سکیاں روٹیاں راہ دیاں پہولیاں تے صبح نچوڑ کے کھا لیاں لاخلانت ترین دشانت ہے چلے ایسے ناج ہم آپ سے پوچھیں گے what is in and out in fashion تو آپ ہم بھائی پاس بیٹھیں تشریف لاتی ہیں ناجم میری اگلی مہمان پی ٹی آئی کی رکھنے پنجاب اسیمبلی ہیں تشریف لاتی ہیں مومنہ وحی تائیوہ اسلام علیکم فیضا کیا آپ کیسی ہیں بلکل چھیک لگا شکر بہت اچھی لگتی ہیں آپ بہت شکریہ ویسے آسو بہتے تو سناتے کڑائی بہتے وے پہلی مرتبہ دیکھا thank you very much i'll take it as a compliment really? yes بہت پیار ہے آپ آئیے جو تشریف رکھئے گا اے انہیں پی ٹی آئی بہلے انہیں تریف کراؤنی سی اپنی انہیں پہلے تیری کرتی ہے تاکہ تو انہوں نہ دی کریں پی ٹی آئی دے حکومت ہے نجی اے نا دے وزیر آپس چھو ایک دوسرے نو کین دے نے میں اتنوں ملہ کھوانگا تو میں نو شاہ کھویں بی ٹی آئی والے ہوں آپس سے ایک دوسرے عزت کرتے نے کیونکہ ووٹر جو انہیں عزت نہیں کرتے چھا میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی ووٹرز ہماری عزت کرتے ہیں ثابت ہو گیا ہے عزا جمہو کشمیر کے الیکشن میں سیالکوٹ کے بائی الیکشن میں آپ کی رائے میرا خیال ہے بہت مختلف ہے اور جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں ان کی رائے بہت مختلف ہے اور وہ سار دنیا کے سامنے ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک دو الیکشن آپ جیتے ہیں نا اس سے پہلے دس بارہ زیمنی الیکشن ہارے ہیں نا آپ کا دھیان ادھر نہیں جا رہا بہت دھیان وہاں بھی ہے جس وجہ سے ہم عزت کشمیر کا الیکشن جیت گئے ہیں تو کیوں بحث کر رہا یار میرے مہمان سے ان کا دھیان ہر پاس ہے بس ان کا دھیان ادھر نہیں ہے کہ حوام کو ریلیو کس طرح سے دینے ہیں ہاں ان ادھر تھیان ہونا ہے ادھر ادھر لیکن بزدار صاحب دا تھیان کسا پاسا نہیں گیا اور صرف مڑ کے ڈیرہ آغازی خان بالی بیکھی جاندے نے جتے واپس جانا ہے آؤ ابھی پوچھ لیتے ہیں ان سے سب باتیں جو بھی ہیں شیزہ دیکھو یہ کسنی بری بات ہے تمہاری گھر کی موڈلے ہیں اور تمہارے گھر کے ڈزینر ہے اور تم باہر سے لوگوں کو بلا لیتی ہو تمہارے نزدیک ہم نے اس لیے قرائے پر بیٹک لی ہے کہ اگر تمہیں گیس کی ضرورت ہو تم ہمیں آواز دو اور یہ سمارڈ موڈلیں تمہارے پاس آ جائیں لیکن فیضہ کوئی نہیں تم باہر سے بلا لیتی ہو ہم اتنا حسن لے کے کہاں چلی جائیں جنم ان سے پری صحت اور جوانی گئی ہے نا اتھے اپنا حسن لے کے دفع ہو جا تیرا بیڑا غرق ہوئے چھوڑو نا ہم ایک محلے میں مو لگاتا ہے نافذہ لگاتی ہے چھوڑو یہ پہ کترے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کر دی اے پتھلی موڈل نو بیکھو اے حجے مو ہوتے لکھے آنڈا ہے تکلیف کے لیے معذرت آگے کام ہوئے بڑی بٹھلی موڈل ہے ماں جس دی تیریاں دی موڈلنگ کرتی بابا تو تے پچھلے ہفتے مارنی سی گیا میں تے تیرے جنادے تو بھی ہویاں یہاں تو فیرے تھے بیٹھاں پیزاں تم نے ڈریس پتہ کون سا پہنا ہوئے کون سا پہنگ بالی جٹی یہ یار دی ویسا ہے تمہارے ڈریس ہم تمہارے جیسے خوبصورت کپڑے نہیں پہنتے نہ ہمیں کوئی دیتا ہے نہ ہم پہنتے ہیں وہ جو اتار کے پھینکتے ہیں وہ پہن لیا کرو باغٹ بلے چپ رہا ہو تم بارے بلائے انہوں نے دیزائنر انہوں نے پتہ دیزائننگ کیا ہوتی ہے انہوں نے پتہ لگے ہوتا ہوں جو تو ترپال کٹ کے دو موڈلہ دے بھی چپڑے بنانے پہنے پہنے انہوں نے متک آنے آج ہے موڈلز دیکھنے پر ایک کو بدھف نہیں ہوئی ہے اور ایک کو گیس کتنی باتیں کرتی میں نے کہا کہ انہوں نے بھی ادھر سے کھانا انہوں نے انہوں نے بھی ادھر سے کھانا کتنی بری بات ہے آپ ہم اس طرح ٹونٹ کر رہی ہیں اس لی تو ادھی حصت کر رہی ہیں ورنہ ساتھ کو موڈلہ دی کو کم ہی ہے اے موڈل فیشن شو دے گئی ہے اگلین گٹے دے کم آگے کہاں جبا رہی ہے اٹھ کے پھر بھی پوری کیٹ واغ کر کے پھر بھی اوش ہوئی ہے اے جی موڈل کے تو لب دی ہے نہیں ایسی موڈلز کہیں اسے نہیں ملتی ہے ایسی موڈلز آپ جیسے ڈیزائنر کے پاس ہی ہوتی ہیں میں تو کہتی ہوں بیٹ جو یہ اردو میں جگتے کر رہی ہیں اس کی جگتے کافی لمبی ہوگی بیٹھ کے مزا لیتے ہیں بیٹھ جانا بیٹھ جانا تیرے بکرے چپ کر جاؤ مومنہ آپ بتائیے آپ نے شو بیز میں انٹری کی کی کیا سوچا تھا آپ نے اور کیسے آپ نے یہ موڈلنگ فیل جوائن کی فضا مجھے بچپن سے ہی بہت شوق تھا میں اپنے گھر پر اپنی ماما کی چیزیں استعمال کرتی تھی میک اپ وغیرہ تو مجھے بچپن سے ہی شوق بہت تھا لیکن میرے مائن میں کلیر نہیں تھا کہ میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں اس سے تو جب میری یونیورسٹی کا ٹائم تھا تب میں نے یہ دیسائید کیا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے جس کی وجہ سے میں نے موڈلنگ میں ایک سال پہلے کام کرنا شروع کیا ہے تو ایکٹنگ میں انٹریس تھا جس کی وجہ سے موڈلنگ کی فیل آپ نے جوائن کیا تھا اور میں نے تھییٹر کیا ہے اور آگے میرا یہی پلان ہے کہ میں ایکٹنگ کروں واہ سیم مائی پلان بھا جی تمہیں پتا جب میں امی کا ڈپٹا لے کے مولڈنگ کرتی تھی امی پھر چھتر لہا کے میری مولڈنگ تو چھتر مار دی تھی بس سنو اسے پاد مولڈنگ تو توبہ کر لے ڈاؤنٹ ٹاک وید مائی موڈل ہو کے ایکو بھی لیے نیا گیاں میں یہ برکشاب تو چھتی کر آکے سی دیتر ہی لے کے آئیں گاں آج اگر میں نے کم چھڑ کے نا نیاں سونی سات سات سو دیاں تھی دیاڑی لگنی تھی میں نے نو چھتی کر آکے لیاں گیاں توسی دیاں تھی پیستی کرنے ڈا ہاں جاڑی یہ موڈل مل جائی کی کرنی تسی اے باب بے دی سیکل دے نا کتے فیلنے او پوانے نا سوری کتے فیلنے نا کو بلیاں فیلنے نیاں تے فیلنے نیاں تے فیلنے ناں پیج دیں اٹھا ٹی موڈل ری جائی کی کی کرنی میں دنگی مچھر نا لڑا ہوں نیاں پیز اے موڈل نا میں نو ایک کینٹے واستے دے دو تو را کیوں اے دے موچ ناں روٹی دے کے چوے پھڑنے ناں بڑی دن کی تھی تو مطلح بے کار بے ۔ کہ چوےر نہ آیا اے сы بات تو بھی دے Everything pourquoi تغی 여기서9 وہ تو into co see کار بے چو Unterstützung بے چوک کار بے باپا죠 ہے چونε یہ بابے کہ دو منٹ کے لیے موڈی ایڈی bendے$ مجھے راستے میں کتے پڑتے ہیں میں ان کو دکھاؤں گی اور پھر گزر Cherا تو تجھے اے در سے نکلتے نکلتے ہو جائیں گے دو منٹ کے لیے گو مانگ رہا ہے کدا ایگینٹ کے لیے لیے جان آپ چھوڑے اپنا ایسی باتیں کریں تم جانوں کون تم میں سلوکا دی جانا تا میری جان تا فضائلی ہے مجھ سے لگتا ہی تو یہ دی جان کٹ کی جائیں گا اور پھر کانا لگے گا او تھیڑا جان کٹ لئی آ بھئی ماناب جان والی گل کر کے جان کٹ لئی آ بھئی ماناب جان والی گل کر کے اچھا یہ بتائی مومنا کہ آپ کا بریک تھو پروجیکٹ کون تھا جہاں سے آپ کی شناخت بنی لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو گئے اور آپ کو کاسٹ کرنا شروع ہو گئے تھییٹر کے تھو مجھے کافی ہائپ ملی تھی اور میں لوگوں سے جانا لوگوں کے ساتھ ملنا شروع ہی لوگ مجھے جانا شروع ہیں انہوں نے میری سکیلز دیکھی اور اسی طرح ہی موڈلنگ میں بھی جب میں نے اچھے کلوڈنگ برانڈز کرنے شروع کی ہیں تو tab سے اللہ کا شکر ہے کافی اچھا چل رہا ہے کام اور میں اچھا چل رہا ہے جنگ اس لکھ با لئے کہ میں اس کو جلدی اب پرسیو کروں گی ہے ہاں فیضا تو میں بتا ہے انہوں نے پہلا کام کون سا کیا تھا کون ساں صرف اتنی سی انٹری تھی کون ساں اہو کسن فاوت ہو گیا اہاں پھر اگر یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے یہ تکی دی تھی تکی دی تھی تکی دی تھی اپنی موڈل دے نا کیا کرنی ہے میرے بچے نے ستمائی باندھ رہی ہے باچی میں نے بھی دینا بابا داس میڑواست ہے کیا کرنی ہے میں نے ٹھینڈ جی جتیاں مارنی ہے اے تاڑی موڈل مل سکتے ہیں آئے آئے کیا کرنی ہے اس کا وہ کار دے پر نہ آلے چاہے نا گیند فاسگی ہو کڑا نہیں ہے ایسا مجھے یہ بتائیے کہ آپ صرف اور سے فارمل ڈرسنگ کے اوپر کام کرتے ہیں لوگوں کی یہ برائیڈل ویر لوگوں کیلئے بناتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا سا کیجول لائن پر بھی تھوڑا بہت کام کر لیتے ہیں یا آپ یہ دیکھ رہی ہوتے کہ برائیڈل میں پیسے زیادہ اچھے ملیں گے تو برائیڈل ویر زیادہ آئے اچھا رہے گا برائیڈل بھی ہے فوکس برائیڈل same to me وہ تو بولتے ہی ایسے ہیں جیسے بوری کے نیچے آئے ہیں جو ڈزائنر ہوتے ہیں وہ آج کل اسی طرح کے ہلکے ہلکے سلو جی سلولی آ رہے ہیں اور اللہ کا شکر آپ کی طرح نہیں ہے آمین میں کہا باجی فیشن ڈزائنر تھا مہتے ویج میں ڈڈڈو چارجر ہوں تھا اچھا جی فوکس بہ ہمارا برائیڈل پہ یہ ہے لیکن اب بھی ہمارا برائیڈل بھی آئیتی چھوٹی ایت پہ اور اب ہم لوگوں نے لیکشری لانج کی ہے پرسو بھی کام کرنا شروع کردی ہو مکر کمائی تو ڈزائنر کے زیادہ برائیڈل بھی ہوتے ہیں برائیڈل میں ہوتے ہیں اب دیکھیں آپ کوویٹ کے وجہ سے برائیڈل جو ایکسپنسیو والے ہیں وہ تو ابھی رک گئے ہیں اچھا ابھی تو ایکسپنسیو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ایکسپنسیو برائیڈل کہاں سے بکھنے ہماری موڈلوں کو برائیڈل بنائیں شوز میں میں اپنا کام چلانا ہے بند نہیں چلتا ان کے ساتھ کام نہیں چلتا پھر آپ کا ہی چل سکتا ہے ہمارا نہیں چل سکتا سونا چلنڈے ہیں دو ساتھ کا بات ہو کولا آئی ہیں کہ اپنی موڈلوں لے کے پہنچو اسینا غدام چھو بوریاں چکوانیاں ہم نے کہے تو اسی سے بوریاں چکوانا لوگے میں اپنی موڈلوں تھکی میں چکاں گی خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں داو سے کرے باتیں مولدی آپ بتائیے سیاست کی طرف کیسے آئی ہیں آپ دیکھنے میں تی پیاری سی ہیں خوبصورت ہیں آپ کا دل نہیں کہا کہ میں بھی میڈیا جوائن کروں کوئی ڈرامے کروں نہیں ڈرامے ڈرامے میں بہت زیادہ فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے کیوں جوائن کیا کب جوائن کیا it's a long story and it's an old story بتائینا شورٹ کر کے سونا دیں ضرور it was 2007 I was a mother of a child اور میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں schooling education اور یہ سارا تو اس دمانے میں میں نے کہیں سے عمران خان صاحب کی ایک speech کہیں سے مجھے سننے کو مل گئی جس میں سب سے بڑی بات جو آج میں بہت فخر سے آپ کے floor پہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں اور اس کا میں pride لیتی ہوں being part of this government کہ ہم لوگ یقصان صاحب تعلیم جو ہے اس کو implement کرنے جا رہے ہیں پورے پنجاب میں تو یہ ایک وجہ تھی اور میں نے سوچا کہ this is the man who can lead the nation تو بس وہاں سے ہوتے ہوتے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کب کیسے involved ہوتے چلی گئی ہوں بلکہ 2012 میں میں نے سوچا بھی کہ میں step back کرتی ہوں یہ جو ہے ہماری practical politics پیچھے رہ کے سپورٹ کرنے میں بھی مزا ہے اچھا ہے لیکن میں کر نہیں سکی کیونکہ میرے اوپر بڑی ذمہ داری تھی میں central پنجاب کی وائس پریزیڈنٹ تھی اس سے پہلے میں وی پی یوتھ پنجاب تھی اور ہم نے organization بنانے میں بڑا کام کیا ہم نے آئی ایس ایف کو یوتھ کو بہت ہم نے اس کو اس زمانے میں اس کو فارم کیا ہم نے مطلب یہ wings تھے تو صحیح لیکن یہ active نہیں تھے ہمارے پاس لوگ نہیں تھے تو پھر آئی سائس آپ نے دیکھا اگر 2011 اکتوبر کے جلسے کے بعد کیسے ایک جمع غفیر آ گیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے اس کو بالکل اروج پہ جاتے ہوئے دیکھا دو ہزار یارہ سے جمع غفیر آیا سی دو ہزاری کی جمع غفیر واپس جائے یہ آپ کی perception ہے میں اس پہ کوئی زیادہ کومنٹ نہیں کروں پھدا کن کو چھیڑ رہی ہیں آپ پی ٹی آئی آلے تو لمبی تقریر شروع کر لیتے آپ نے دیکھو دو باتیں پوچھی ہیں کتنی لمبی تقریر وینڈی کونڈ کے لالائٹسوس چین کیم 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 اینڈی کونڈ کے لالائٹسوس چین کیم 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 آپ لمبیاں تقریران کر دینے تے نظر وزیر آدم صاحب کو ہی گل کہنے آپ نے گبرانہ نہیں یہ اسی نیر پار کر رہے ہیں یہ بندہ پچھے سی مہت دا خوبی ویکھنڈ رہے ہیں ہمارے تو میک اپ اتنے مہنگے کر دیئے ہیں انہوں نے بس وہ سکن خراب ہو جاتی پہلے ہی آپ کا حسن جو ہے وہ ڈلڈل کے باہر آرہا تو ہم چھاتے ہیں کہ حسن سے ہم محفوظ رہے ہیں اولی موڈل ہے نا انہوں کدھی نظر نہیں لگے گی پی ٹی آئی آلے ہیں ساڑھی ضرورت ہی ہر چیز مہنگی کر دیتی ہے ساڑا میک اپ مہنگا کرتا آنڈے مہنگے کر دیتے ہیں چلے میک اپ تو آپ کا مسئلہ ہے لیکن تماتر اور انڈوں کے ساتھ آپ کا کیا لینہ دے کیوں نہیں تل لگے گا یہ موڈلہ جو کیٹ ووک کر دیا نے شوہاں تے جا کے تماتر تے انڈے مارتے ہیں جو تو مہنگے ہو جانگے پھر کتھو بجھڑ گے تماتر تے انڈے آج جو تکر ساتھ تماتر انڈے نہیں مارے گا تو صبح اوملیٹ کتھو بڑھیں گا دسوں میں نو مار جانے نے میں نو آفرا ہی آنڈا مارتا میرا سیری سا آڑ دیتا اور اے ہے گی ایڈی بتمیزیں اگو نراز نہیں ہو رہی ہے اتھو اللہ کے کھا رہی سے ایسی بتمیزیں میں کہا تیرے سرتے آنڈا چونڈے ہیں تو کی کرنی ہے کدھی چپ کروے میں آنڈے نہ بالتا ہوں رہی باجی میں ویسے پہلا وزیراعظم دیکھے میں سارے بچے لے کے کبرستان پہنچ گئی بندانہ پرندہ ہوتھے سکون کیوں مائکرو فنینس کا آئیڈیا جب بل گیٹس دیتا ہے تو سارے دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور سارے دنیا یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ قابل عمل بھی ہے قابل تقلید بھی ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر مائکرو فنینس کی بات کرتا ہے تو ہم اس کا مزاق بناتے ہیں حالانکہ مائکرو فنینس سے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ہماری ستر فیصد عبادی جو ہے وہ دہاتی عبادی ہے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کی ضروریات کے حساب سے ان کے لیے مائکرو فنینس جو تھا ایک شاندار بزنس تھا محملہ جی مجھے آپ کی نا اس بات سے اختلاف ہے یہ کوئی بھی پروفیٹیبل کام نہیں ہے مائکرو فنینس ہم نے بھی ایک کٹا پالا دو تین سال کو کھلایا پلایا سامنے گنجا ہو کے بیٹھ گیا یہاں میں کیا پالا ہوں شو چون جی کرتے ہیں اپنے ٹیم چھے کرتے ہیں کیوں با جی؟ صرف کسائی اور پی ٹی آئی بحث نہیں کرنے ہوں کیوں؟ دو بھی کھچل کرتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تے کسائی ایک ہی بات ہے کسائی کھا لیا ہوں بابا آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ مرے بھی ہوتے تو آپ کیسے آ سکتے تھے شو میں یہ مر چکا ہے کبر ملی گئی ہے میں مر چکا ہوں میں اپنی ٹیٹ پونے کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں میں مر چکا ہے زمیر بھی مر چکے یہ بات مجھے لڑکی سچ لگی ہے زمیر واقعی مری ہے اس بابے ہماری موڈلز کی کیٹ ووک دیکھنی ہے کہ پھر ہم گھر جائیں جائیں اسی تاڑیاں موڈلز کی کیٹ ووک نہیں بیکھنی ہے انہ دا انجام دیکھنی اس بابے نے میں لیفٹ نہیں کرا دیتا دا میرا تو جائل اسے نا رہنا میں نو جے ہو جے میسنج کردہ باجی میں تاڑا کل میں نو کہندہ میرنا جلو پارک چل میں تا نو خربوزہ کھواں وہاں میں کہا خربوزہ ایتھے لیا خربوزہ دا کڑا گوڑا ٹوٹا آئے بات مید ناو بیٹے سستیاں چیزان دی آفر باجی کردہ تو میرا بھی دل کرنا شروع ہو جانا کل میں نو کہندہ میں نو ناچکے وکا تا نو دسان دی نگدی لیا کہتا میں کو کہا ہاں بابا تیرا بیڑا گرہ کو جے نگدی دا کیڑا دا رہے زنگر برگر دا دا رہے کہندہ ہو دے پھر کو پیسے نہیں آئے یہ مر جانے نے میرے سامنے کہ انہاں کھٹیاں چیزان دا نا لیا میرے مو جھ پانی آگیا میں کہا نگدی دا آئے میں ایسا موڈلو بزار لہتے گیا کوئی بنو چاہ پچھے کوئی بنو بوتل پچھے ایک بندہ کہندہ بوتل چاہ نہ پچھو جی ہو جا موڈل ہے انہوں کو شکر کوئی پچھو کون جی پچھو یہ ستوں یہ میری موڈلو لیجندا ایسا مرونڈے تے بھی کیٹ ووک کر لین دیئے لے کیا آسان ہوں ہیں کوئی انہوں دوائی پچھے کوئی انہوں بماری تھا تا 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 کئی انہوں کبرستان تھا پتا تا 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 تو انہوں سر و سہو سو پیڑل لے گیا سی بابا میرے نال جا رہے ہیں میں کہا ریچ کنے دا لیا دیکھواری ساڑھا لوگ خراب ہے دروازے دے کنڈی دے وچ پسونی ہے ہوئے ہے پچیتے سا ٹمہ اگر ہی پیکھئی ہے مر جانئے ہو جتنا سالہ بعد اصلی موو ہوں دی دیکھو تھلے لیا مومنہ یہ بتاؤ کہ تمہیں شوک ہے سیاست میں کوئی انٹرسٹ ہے زیادہ نہیں لیکن ہاں تھوڑا بہت کس کو ووٹ دیا تھا؟ عمران خان فیورٹ لیجر کون ہے؟ عمران خان ہے بجہ بھی بتائیے کیوں؟ میری کافی زیادہ ان سے ابھی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آگے جا کے بہتر ہوں گی I'm looking forward to it مجھے لگتا ہوں کہ پناہ گاہ چاہتا ہوں باچی جانئے کہ تیری سیتھ ہے تو کھان پیچ انٹرسٹ لائے سیاست چکاہن نہیں اپنی سیتھ ہے دور پہ دی کلفی ہوں دی ہے اپنا مو بیکھی؟ جو میں مچھی دا کنڈا ہوں دا وہ بھی دا دوں پاسے ہوں دا مومنہ دے بو ایک دن ٹول واجرے میں پوچھے کی ہویا کہ دے ایسا ڈکوڑی نے پورا گلاس پانی دا پیتا ہے تو وہ اترا نیرتے پرچہ کرائی مومنہ دے کہ اندیسا ڈباجرہ کھائی اندھی نال تے اپنا بڑا جارہ پلوان بٹھائے ادھر گلا کرن دے دور فٹے مو تے رے ٹرائے ہیں یہ ہو جی نا رات میں مو تے سافہ بان کے لوگوں نے موبائل بھی کھولن دے کار دے پر جو ہے میں کہے کیا بجا ہے کہ انہی کو ووٹ دینا چاہتی ہیں اور وہ ہی آپ کے فیوریٹ لیڈر ہے کیونکہ میں ان کے پلان بھی سنتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہی وڈ میک فیو چینجز ان کمنگ ٹائم ہمیں ان کو پیشنس دکھانی چاہیے تھوڑا اور باقی وہ کام شام تو کر ہی رہے ہیں لیٹسی کیا ہوگی کہ کوریے اپنی سیتھال تیان دے اینہ سیاستھال تیان دے بڑا طرح مچھے کٹرنالی چھوڑی رگم ہوں تو اپنے کپڑے ہال تو بجھو دے گو اپنی سیتھال کو والا تاڑیا مادل مل جائے گی کی کرنی ہوں میری جتھی ٹوڑگی ہوتا کل باہر ہے ایدے مو جنہ دے کے وہ پوٹن ہے اے سن بتائیے فیشن میں آج کل کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے ٹرینڈ میں کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بھی بتا دیجئے کہ جو برائیڈل درمیانہ جوڑا ہوتا ہے وہ کتنے میں کوئی بن جاتا ہے برائیڈل جیسے اب میڈر کلاس جیسے کلاس ہوتی ہے میڈر کلاس تو اس میں ایٹی تھاؤزن کا بھی بن جاتا ہے ڈرس اور اگر ہم ایلیٹ کلاس لے کے جائیں تو پھر پانچھے لاکھ بھی آ جاتا ہے دس لاکھ بھی آ جاتا ہے پچیس تک بھی چلا جاتا ہے لیکن جو پھر لوگ لینے والے ہوتے ہیں تو وہ تو لیتے ہیں مہا ست کے جائے ایٹی تھاؤزن میڈل کلاس اے پینتی پینتی سو تے دو سوٹ لے آ کے دیتے نا میں پھر جی ان کی شکل بھی تو دیکھیں نا اے اچھریوں پینتی سو تے لے اے اچھریوں پا کے تو مچھ ریا پھر انڈی پینتی سو یہ شلوار تو ستر روپے کی لگ رہی ہے بھئی اے لڑکی بھی بڑے ہی سستے بزارا چلو لہی ہے میری بوٹیک آ کے دیکھتے رہ بوٹیک ایڈا ہو جے اے اس موڈل نو تو اہمی پینتی سو روپے دا سو لے کے دیتے ہیں کیوں اس موڈل تے فکس ہوئی ہے اے نو ڈیڑھ سو روپے دی مچھر دانی لے دے نہیں سی اونے وہ جو بھی تین سوٹ بنوالے سی اے پھر اے نو ٹائس سو روپے دی پٹی کرا دے کی تو اور چو بھی ایک سوٹ کورٹن دا کھلا نکلا ہے اور ایک ماسک بھی بن جانا تھا اس میں اے پچی سے دے دے کیوں خلاف ہے اے دا موڈ دیکھو جو میں مدرے کلچے تو ناغ لگا ہوں دا ہے آپ کا بھی موز ترانگا ہے جیسے سوکھا ہوا تکملنگا بلکل میری توکو آت پہ پوری نہیں میں کہا موڈل دا موڈل دا موڈل دا موڈل دا برگر دا جامپن دا اپنی شکل دا جو میں سیکل دی کٹ ہی تو سپرنگ نکلیا ہوں دا تو نو کون گلنا سی باپے دی تینڈ چو نکل ہمارے جانے ہوجی خوتا جیڑی کاندھنا بنیا ہوں دا ہوں کاندھ ہی اپنے اوتے سوٹ لیں گا پانجی لکھ دا برائیڈل جوڑا آگ لگی پہ ہی دیکھو اے میری موڈل ہی اے باٹی پہن تھی شاتھی سی ہو بھی موڈل سی وہ کون سی موڈل تھی شیاسی موڈل ڈیڑھ زار چا میں نا کرائیتے لہنگا لے آندا باٹی تھی شاتھی پکت آکے ڈیڑھ زار تھا جوڑا میں واپس نے نہیں کی تھا واپس ہی تو میں جوڑا ہی لے گیا باٹی ماری ایسے ہی کرتی ہے جوڑا بھی لے جاتی ہے ایک جوڑا بڑی مشکل میں نے بنایا تھا وہ باٹی لے گئی آنکے ایسے بتانا کچھ ضروری ہوتا ہے پھر پیری میری ہو کے پھر رہی تھی ایسے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تاو سے کرے باتیں محمدہ جی آپ کی جماعت کشمیر الیکشن جیتنے کے بعد کافی پورا اعتماد ہے یہ بتائیے کہ مہنگائی تو ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے تو پھر کیسے فیس کرے گی آغام کو آپ کی جماعت لگے اگلے الیکشنز میں آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کا یہاں پہ بٹھیک ہے ایک رواج بھی ہو گیا ہے ایک فیشن بھی ہو گیا ہے کہ ہر وقت ہمیں مہنگائی کو ڈسکس کرنا ہے لیکن اس کے جو فیکٹرز ہیں اس کی وجوہات جو ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ جادو کی چھڑی گھومانے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے ان کے لئے کام کرنا پڑتا ہے ہمارے ملک پہ کرزہ کتنا ہے پیٹرول کی عالمی مارکیٹ میں کیا قیمت ہوتی ہے تو یہاں پہ بڑھتی ہے 47% ساری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہیں جبکہ پاکستان میں 11% بڑی ہیں تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے مہنگائی انشاءاللہ بہت جلدی کابو میں آئے گی اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کوویڈ کی جو ویو یہ جو چوتھی ویو بھی اب آگئی ہے پتہ نہیں پانچویں آتی ہے چیتی آتی ہے لیکن اس نے کم و بیش ہر ملک کو متاثر کیا ہے ہم اس میں سروائیو کر رہے ہیں سروائیول سب سے بڑی بات ہے سروائیول سب سے بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ حکومت کی پہلی ترجی اس مہنگائی کو کابو کرنا ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اس کو کم کرنا ہے ہم مہنگائی کام ہوگی جب ہم سب مر جائیں گے حلالہ کے بولیں گے ٹماتر ایک رپے کلو اٹھو آتا فری ہے کیوں وہ سو رہے ہو مجھے تو ڈار ہے باجی یہ جو 120 روپے لیٹر ہو گیا نا تیل یہ کہیں نواز شریف نے تو نہیں باہر بیٹھے کر دیا نہیں نواز شریف نے دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہائیو بھی تھی وہ ذرا سوک گئی ہیں کم ہو گئی ہیں اس کے باہر جانے سے وہ دودھ اور شہد کی نہریں ساتھ لے گئے اے نہیں ہونا دے پانچ سال دن دورجے بیچ مہنگائی نہیں ہوئی جنہی تسی تنا سالہ جو کر دیتی ہے جی ہم نے اتنے کرزے بھی نہیں لیے ہم نے اتنی کرپشن بھی نہیں کی ہم نے اتنی نائنصافی بھی نہیں کی ہم نے اتنا ظلم بھی نہیں کیا ہم تو ان سے ہر معاملے بھی پیچھے ہی ہیں لیکن مہنگائی تسی ہونا تو اگے ہو میں نے یہ غلطت ہو تاڑی ارلی موڈل مل جائے گی کرنا کیے ویسے با جی تو کرنا کیے میں اے دیچے نا سویاں مار کے انو کبرہ سان چھاڑ کے آنا اے اے موڈلیں میری جادو والی کھٹی ہیں سینٹر دے بھے دے بھائی دو زرہ ہاں جی یہ ہو جا کارٹون سٹارٹ دے مار جاندہ ممتون ہے علیو ان کے اچھے اٹھے مل اٹھے اچھا کمیل سے انے لوا رہے دانکی پانپ بينک P تھے باپ دا ہے میرے ممان کے ساتھ ڈریمون کی پبی کا پیٹا ہے وہ وہ بھی دیزائنر ہے میں بھی دیزائنر ہوں ہاں سے پیٹی پائی ہیں وہ بکھری کر لے وہ ٹرنک پائی ہے تو میں پیٹی پائی ہیں اچہ ہلاکو خان صاحب اور فنکی یہ بتائیے فیشن کی طرف آپ کیسے آئیں ایسے palli میں ptas اس موڈلنگ چاہے اسی 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 موڈلنگ چاہے اے موڈلنگ چاہے انجی這麼 موڈلنگSalد اسی موڈلنگ عینجی میں ہے اور فť ب یاردر نورٹا سانا یہ باڈنگے جانا آس پر Peders چمکی نا تا بابا ہوتھے بھی کنڈا پاؤنڈ ہی ہے اے موڈل آنے کے ایمیں گلہ ہی بڑھی آنے اے ایسے کہ موڈلنگ کرنا سارا دونل سیٹ پوٹ کے دوڑے ہاں چھ پڑھا دے تانوے نا دی ویریشنہ دا کی تسا اے جڑی نا ریم تے موڈلنگ کر دی ایتے جڑی آئے موڈلنگ لو جیڑی خوبا ایتے رسیدے بھی موڈلنگ کر لے دی اور ایسا ڈیباجی جڑی سرکس دے ویچے ساپ کھا کے سوڈا بین دی بڑھیاں زبردست موڈلنگ ہی تے ریلوے لانا تا بھی کیٹ باوک کر لے دی بابا گال شروع انجی کر دا ہے موڈلنگ بڑھیاں زبردست میری تے اے ہو جی اک بھی نہیں آج اے ایک انجی دی ہون دی دے سر تے پیستے لگا ہوں دا باکھے زبردست موڈلنگ ہے یہ تے ٹوال دے پٹے دے بھی کیٹ باوک مر جانا بابا یہاں پاگل ہی ہے یہاں زمینہ رنگ روڑ جا گئی ہے اے بابا جاں چڑھ دا خوش ہو جانا اے چڑھ گیا اپنی موڈل دے دیا تھوڑی دی رواز دے کی کرنی کی ہے تسی میں نے ایک بار دس دے میں تندور تو روٹ یہاں کرنی ہاں اے اے دے کینٹے واستے نا اپنی موڈل دے وہ میں کی کرنی ہے دس میں نو کچھڑے والے نے اے کھا کے دسے کی گلے نکے نہیں گلے ایک منٹ لی اپنی موڈلن دے دیا کرنی کی ہے اے میں نے پرل ہی موڈل دے دو اے میں نے پرل ہی موڈل دے دو میں نے با جی ویگ گئی ہے ٹائم سے کی کرنا ہے میں نے ساڑ کے چمبل دی دوائی بنا اے تم دولوں موڈل جا ہو پیشن اندسٹری میں کس کو پسند کرتی ہو آئیڈیل کون ہے تم لوکا اے ساڑی آئیڈیل ہے باجی فرداؤ سوان نال میک اپ بھی اچھا تے نال کو سوندھو ہی یہ دوائج سیاستدان ہے باجی برشنہ میک اپ تے نہیں کر دے چندہ نہیں کر دے کوئی تھا آپ سارا ہوگی سوال میں کر دی ہوں فیشن اندسٹری میں اور تم لوگوں نے سیاستدان کو جوس کر لیا اور آپ کو کون پسندے جی میری آئیڈیل تو شیری مزاری صاحبہ ہے کیٹ پین سٹریٹ کا نام سن ہے وہ واقفیت ہے اے بڑھیوں دیا فہنیں ملا دیا کسی دن فیضا ایک انگلیش فلم بن رہی ہے اس میں میں تمہیں کام لے کے دیتی ہوں کلیف اینگر دیکھی ہے نا وہ دوبارہ بن رہی ہے وہ پہلا شورٹ یہ تمہارا اوپر سے گرو گیا سچی سچی بتائیں آپ لوگ نے کبھی کوئی فیشن شوز کی ہیں کوئی کیٹ پوک کی ہیں کوئی ایک ساتھ کا باد ریم یار خان چھانگے مانگے چیچوں کی ملیاں تو پسڑی با جی پتو کی یار دسیا ہی نہیں پتو کی یہ فرسٹ آئی سی کیسے؟ اور فیلم میں دسونا جی تاڑی بڑی ہٹٹو ہی سی تین خوتیاں تین کہانیاں اے فیضا تے مومنا یہ تے یہ نا برینڈڈ موڈلز اوٹلا چے جانا فارم ہاؤسز سے جانا مہنگے مہنگے کنوپیاں تے ویچ بار کے موڈلنگ کرنی خوبصور تھی سانو اے پرابلم ہی نہیں ساڑھی موڈلنگ ہی بک فون تے ہون دی ہے میں اپنے پروموٹر نو فون کی تا میں کہا ہاں کہاں اے تو ساڑی کرنی ہے موڈلنگ تے آن جاندہ کرایا باسدہ ساڑا مرنے نے تو ان پتا کرونا دیو ہے سانو بکریاں لی کٹی دے وی سوٹ دیتا میرے یہ موڈلو بکریاں میں میں کرنے بہ میں کرنے نہ پتا لکے موڈلنہ کون ہے بکریاں کون ہے بکریاں ہے نا کون شرمان ہے اس مردے نے صدی بریک جا کے تو ساڑی لائی میں کہا ہاں کہتے جانا کہتے ہیں جی دیکھو میری کال سنو گان لے اے پیسی تاں پورے ملنگے ہوتل جے بہ گیا چھا پا تو اسے اچھو دری انو بردے دے رہے تے موڈلنگ کرنی ہے اسی ہوتے گئے میں کہا ساؤنڈ لاؤ کہنے نہیں ساؤنڈ ساڑ کو کوئی نہیں اے جانی ہمج یہاں آتے کٹے نے اے بے بے کر دے نہیں نا تے اسے موڈلنگ کرنی ہے اے کہ کٹے نے انو لات ماری کھوڑ لی دے بچھو لباس آنو جا کے پاس ہی کیاپ باپ شروع کی تھی اوڑا نے ساڑی تے کتے چھاڑ دیتے ہیں مرنہ ٹریکٹر سٹارٹ کر لیا ٹریکٹر مرنہ ڈیزل وہ کرے ہو 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 میری یہ موڈلنہ ہوتی کرے ہو 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 مرنہ ڈیزل نے کہا میں کسی تھی سیٹھی بسی ہم نے یہاں تو بھی اوشوی ہو گئی ہم نے انہوں نے ٹوول ٹھوڑا آگے پھر کہنا آنکار چاہاں دریکٹر سے بھی نہیں باز آئے پھر انہوں نے ٹوول پیٹر اللہ سٹارٹ کر لیا بس پٹاو نے چڑھایا وہ کرے پھک پھکے بھی کرن پھک 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 بند ہو گیا پھر موڈلہ باندلہ ہون باچی میں نے پہی پہیہ نہ دے تر لے کی پھیر کتے جا کے موڑیاں پھر اخی رہاں کی میں چوڑھری ینور سے گھوٹی پھار لیا ہون بھیک ہیں پھر ارلی موڈل نے موڈلنگ کیتی ہو تھے کسان پہناو سے پھراو اپنی فسلانو امریکن سنڈی تا بچاؤ ناظرین سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں ہیں سنتے ہیں نرمل سے پال تو کتے کو ڈھونڈنے پر گھر پلوٹ اور کارخانہ دینے کامری کی باشندے نے اعلان کر دیا اے تو اڈا بابا بھی اکوری کو آج کیا سی اچھا اس کے ملنے پہ بھی اس کے گھر والوں نے کارخانہ اور گھر دینے کا اعلان کیا تھا نہیں نہیں جیڑا اننوں لب کے لے گی آیا سی نا ہوتے کارخانے پلاڈ سے کارتے ہو کاردیاں نے کبزہ کر لیا سی تو لب کے کیوں لے گی فورو اے آج کنیل آج یا دین� اسے اببے ہیں کہ ہیں انہی منشکل گوائیا تو پھر لب کے لے آیا پھر یہ مسئلہ کا نگ ہونی بہت مریا UEJU چھیلیں نressive انھے انہیں خوشیاں انہیں اچھائیاں ہو گیا سرکھ ہم بہرہ ہو گئی ہمیں ایمان اس پیرا آیا انہوں نے پیرا کبارے انہیں نے بڑا نلاز ہوئے دیکار دے کدے تھے جہاں لب کے لئے آیا بڑیاں دعاوان دیتیاں دے کارا لے انہیں کننوں جہاں نوک واقع کر کے لے کے گئے تھا او بندہ جدو بابے نے اینہوں دے کار لے کے آیا ہے نا ایمان ہونے کہا کہ میں لب کے لیندہ مائی دے دوارے ہوگئی میں تیرا بیڑا ترجے میں تیرے کھانے خراف میں تیرے بچے مارجان چھے سال پہلو دے انہوں کو آیا سی تو انہوں پھر لب کے لیندہ افغاہ کارا نے فون کیتا کہ اگر بابا چاہی دا انہیں تو وی لاکھ رپیا پیج دو ایتی بڑی اکو کہن دی میں پنجاہ لاکھ دوانگی پاریس منہوز انہوں چھڈی نا او جیسے لب کے لئے آیا سی ہوں پٹھلنا پی آیا دی ماہ دے سامنے او کہن دا میری گال چھنو دا انہوں کو یہ تراسی ہیں سی واپس لیا انہیں اے مرنا ساڑھا لنگر بھی کردن دا جی اکو واہ کارے دے کارا نے فون کر کے کہن دا جیسے بابا کواہ کر لیا نشانی دے تا اور دے تا انہوں دو انگلیاں پیج رہے ہیں بابے دی کار دی کہ انہیں انگلیاں کوئی پتہ نہیں لگ دے اگر پیج نہیں دیو دی گردہ نہیں پیجو جدو ایک ہوا چاہے دے کاردیا نے پوسٹر لوائے بلکہ پوسٹر دے لکھوایا کہ ہمارا بابا گم ہو گیا ہے اس کو ہمارے گھر تک کوئی نہ پہنچائے اور جو ہمارے گھر تک آنے سے روکے گا اس کو خوش ہو کے ایک لاکھ روپیہ انام دیا جائے گرہ بندہ انہوں لاب کے لئے آئے سی نا ادھا خیال تھی کہ انہوں انام ملے گا فیرہ دے اببے نے کیا اگر تو انہوں انام چاہی دا نا تو انہوں کسی ایسی جگہ گواہ کیا کہ دوبارہ کار تک نا پہنچے او بچارے نے توڑے لے آمدے پتہ نے کی 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 چیز چھے نو پیک کی تا اے نو چھٹ گیا ہے لیکن اے دی سمس بھی لیا لیا پھر تیجے دن کار بابا جدو گواہ چیاں چنگیاں پلیاں انا دے کار چھے خوشیاں آگئیاں صرف ایک بندے نے آڑ کے اہی کہا لاؤ جی بابا لاب گیا جاں پھر او تھے پھوڑیاں دے چھے گیاں پھکیاں ایک دوسرے نے گال داکے اچھی اچھی رو ہلا گیاں اے ایک دو جھے دے گال میل میل کے کہن بیک لیا جڑیاں خوشیاں تھی بیکنیاں تھی ہونے نیریاں نے ساڑے کارتا مو پھیر کر لیا آگے چلیے آزاد کشمیر کے بھیکاری نے اپنے بیٹے کی بارات کے لیے لیموزین بک کروا دی بھیکاریاں کل بڑا مال پرلی موڈل موڈل تے ہونے بنی ہے پہلے اشاریاں دے مانگ دی سی کھیڑے اشارے تے اے ایل اشارے تے پیسے ساڑی بھی ٹرافک عجیب ہے پرافک دے شارے تے رک دے نہیں اے ہو جی مخلوق دے شارے تے رک جاندے نہیں پتلی ایل اشارے تے کھلو کہ مانگ رہی تھی ایک فقیر آیا تے کھلو کہ مانگ رہی تھی این نے انہوں بڑیاں بات دماما دیتیاں وہ کیا ہوں؟ این نے کہا مانگتیاں کو مانگنا لان تیاں تا کامون تھی اچھائے پیسے دے نہیں تھی باچی مانگ دی کسی کو سوٹ مانگ دی تھی کسی کو سرخی مانگ لی کسی کو مسکارا مانگ لیا اپنے مطلب دیا چیزا مانگ دی تھی اے ساٹا بابا بھی مانگ دا ہوندہ تھی ایک ہی مانگ دا تھی کٹیا چیزاں مسلن روٹ دی ریڑی دے جا کے کہن دا سی چوسیں مٹھے دوبارہ چوسن دا وہ اے تے مار جانا جڑے نہیں بوتل دے پہ پہ ہوندے وہ چوس جاندہ وہ چوس کے کہن دا کولڈرینگ دا مزا آگا کچھے تے کار جاوے نا تے کربوزے کٹ دے نہیں نا وہ کٹ کے کربوزے انہوں دے نہیں اے چھے لڑانا اینجنی کرنے ہوندہ اے تے بڑا مانگتا ہے ایک اپنے اگے رکھے بیٹھیا سی میں کہا بابا آم کھانا تے رکھے کہن دا نہیں پتر کھان دے کارا لینے میں پولے کر کے دن دا ہوں اے پرلی موڈل نے بھر فالے کو چھتر کھا دے جا وہ کیوں بڑف جو پانے ٹک رہا سی کہن دا پاری تاڑی بڑف لیک جا ایتگل ہوتے ہیں میری موڈل نے بھر فالے کو جوتیاں کھا دیا کہ میں وہ بڑف سے تو آنے کے لیندے کہن دا اے دی پاکتی پاکتی کٹن دی کیلوڑ سی اے دینے بھر فالے کو چھتر کھا دے انہیں داسرے پید بھر فالے کو انہیں انہیں بڑھ دیا تھی کہن دا کال دی 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 تھی ہوں میں بابا بھی گیا بھر فالے کو کہن کنے دی پٹی ہوں کہن چار سو دی کہن میری پیرتے کر دے اور کیا خوابت ہے بھارت میں ایک شخص پکھا رام جو سال کے تین سو دن سو کر گزارتا ہے سیں میں ڈزائن الواری ہر کتاں اے بھی تین سو دن ستا رہن دے نہیں بیسے جاگ رہا ہونہ بшьھنہ تو جاگ رہا ہونگциیاں جے تو کوئی پینسے لنہانں ہونگاں تو سونجاں دیں اے بابا سوندہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جانہ میں میں طرح سوندہ گیا ہے کہ نیا ہے کہ میں کشتان چا سوننا وہ کس طرح تھا کہتا کہاں 아니 میرا بهاان سونجان دیئے بهاان جاگ دیئے تو میری لات سونجان دیئے لات جاگ دیئے تو میری گردن سونجان دیئے گردن جاگ دیا تو میرا ڈیلا سون جاندہ این جی میرے سارے جسم دے ازاج ایڈنے نیند پوری کر لیندنے میں نو سون دی ضرورتی کوئی نو اے بابے نونا صفتال چو بھی اکواری مار پی کیوں؟ کسی مریض نل گیا ہے انو راتی ٹائی وجہ اٹھا کے کندہ اٹھو نیند کی گولی کھالو اے پتلین ہی جاڑی بیٹھی اے نو ایک فیشن چھو چو بڑے چیتر پیانے وہ کس طرح موڈل؟ جدن سویرے فنکشن ہو دانا ساری ساری رات نی سون دی اکسٹینجمنٹ دے بیچے جدو اے دی باری آن دی نا انو کوریوگرافر کے نا چلون تو واق کرنی ہے تے سون جاندی اے دی باری تے مشہور ہے ستی مو ای اک برابر تے مارڈل مو ای اک برابر